اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی کے ایف سی ونگز پہلے آپ اس کے انگریڈینز دیکھ لیں اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آپ تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو تو چلیں جی ہم تیاری کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ون کے جی ونگز لے لینے آپ کسی بھی چکن شاپ سے لے سکتے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو دھو لیں سٹین کر لیں چھان لیں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم اس کی میرینیشن کریں گے اس کو دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے پھر ڈرائی کوٹنگ کریں گے اور پھر فرائے کریں گے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ڈالے گا ادرا کلسٹن کا پاودر اور لال مرچ سب سے پہلے ہم نے ونگز کے اندر ڈالی تھی اور جی میرینیشن جو ہے وہ کھلے برطن میں کریں تاکہ اچھے طریقے سے مکس کر سکیں ہاں جی تو یہ ہم نے زیرا پاودر اس کے اندر ڈالا تھا ایک چمچ اور جی یہ ہم نے اس کے اندر داردری مرچ ڈالی تھی جو چلی فلیکس ہوتی ہیں لال مرچ کی اور اس کے اندر ہم نے سوکا دھنیا ایک چمچ ڈالا تھا آپ اس کو داردرا داردرا پیس لیں مطلب بلکل ہی پاودر نہ ہو تو ذرا اس میں ذرا ذائقہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ پاودر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے اندر مسترڈ پیس ڈال لیں گے یہ کسی بھی گروسٹری شاپ پہ اویلیبل ہوتا ہے آپ لے سکتے ہیں یا آپ نے دو چمچ اس کے اندر ڈالنا ہے ہمارا ختم ہو گیا تھا تو چرچر کر کے جتنا نکلا ہم نے ڈال لیا اچھا جی تو اب آپ نے دہی لینا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اس کے اندر کوئی بھی گھٹھلی نہ ہو کوئی بھی لنپس نہ ہو اور ہم نے یہ جتنے ونگز ہمیں چاہیے اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ تین چار چمچ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور یہ سفید سرکہ ہم نے ڈالا تھا اور اس کی مارینیشن جی مکمل ہو گئی ہے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا اس پوائنٹ پہ اور جی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے سارا مسالہ ونگز کے اوپر مل کے اس کو تھوڑے در کے لئے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں جی کھلا برطن جو ہے اس کے اندر مکس اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے آسانی سے اور جی لال مرچ ہمیں طرح زیادہ سپائسی پسند ہے تو ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی اور ایڈ کی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی نمک مرچ اندر ڈال سکتے ہیں اچھا جی تو سارے مسالہ جات ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم پورے دو گھنٹے کے لئے اس ونگز کو فریزر میں رکھ دیں گے فریزر میں یا فریج میں آپ رکھ سکتے ہیں فریزر میں رکھیں تو زیادہ اچھا اور اس کو کور کر دیں تاکہ اس کی سمیل فریج میں باقی چیزوں میں نہ پڑے تو چلیں جی ڈرائی کوٹنگ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ڈلنا ہے اب یہ جی فریج سے ہم نے نکال لیا ہے تو کچھ اس حالت میں اچھا جی اس میں صرف ہم نے میدہ استعمال کرنا ہے ہم نے کون فلور استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ سخت چکن ہو جاتا ہے کرسپ جو ہے وہ بنتی ہے لیکن وہ سخت سخت ہوتی ہے مزہ نہیں آتا سب سے پہلے جو ونگز ہم نے میرینیٹ کیے ہوئے تھے وہ ہم نے میدے کے اندر رکھ دینا ہے اس کو اچھے سے میدہ جب لگ جے گا تو ہم نے روم ٹیمپریچر والا پانی یا پھر تھنڈا پانی اس کے اندر ہم نے ایک ایک پیس کو لینا ہے اور ڈپ کرنا ہے اس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ سے اس کو میدے کے اندر ڈال لیں گے اسی طرح ایک ایک پیس لیں گے یہ ایک اور پیس لیا اور اس کو پانی میں ڈالا اور پھر دوبارہ میدے کے اندر ڈال لیا اسی طرح ہم نے سارے پیس جو ہیں وہ پہلے ونگز سمپل جو میرینیٹ کیے ہیں وہ اٹھانے ہیں میدے میں ڈالنے ہیں ہے پھر پانی میں ڈالیں گے پھر میدے میں رکھیں گے اور جی اس کے بعد اینڈ پہ اس کو ایک ٹرک کے ساتھ ہم نے میدہ لگانا ہے کہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے وہ بھی آپ دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو سکپ مت کریں یہ طریقہ ہے جی ہر ایک ایک پیس کو آپ نے لینا ہے اس طرح پروپرلی ہاتھ سے اس کو ہلکا ہلکا دبانا ہے اور اس کے بعد پلیٹ میں رکھ دینا ہے اچھا جی تو یہ دوبارہ سے آپ طریقہ دیکھ لیں آپ نے یہ مس نہیں کرنا یہ والا سٹیپ بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے میری نیشن کے بعد میدے کی کوٹنگ کی پھر پانی میں کوٹ کیا پھر میدے میں کی پھر اس کو ہاتھ سے دبانا ہے اچھے طریقے سے اور پھر جب یہ تیار ہو جائے گا تو تھوڑی دیر ویٹ کر کے پانچے منٹ جتنے دیر میں آئل گرم ہوگا اس کے بعد آپ فرائے کریں گے اچھا جی تو اب ہم اس کو فرائے کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں پہلے آئل کو ہم نے گھرم کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد میڈیم آنچ کے اوپر ہم نے سارے ونگز اکٹھے ہی اندر ڈال دینا ہے کھلے برطن میں کھلی کڑائی میں فرائے کرنا ہے اور ایک سائٹ سے فرائے کرنے کے بعد اس کو دوسری سائٹ پہ کرنا ہے اس سائٹ سے بھی پکا لیں گے جب تقریباً ونگز کو پکنے کے لیے پورے پندرہ منٹ لگتے ہیں تو آپ نے اسی حساب سے دیکھنے کے کس کلر میں آپ کو چاہیے بہت تیز آنچ پہ فرائے نہیں کرنا نہیں تو اوپر سے پک جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں جی سارے ونگز ہم نے ایک ایک کر کے ڈال لیے تھے اور تھوڑے ہی دیر کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے اور یہ کتنا ہی مزے کا کلر ان کا کتنا کرسپی سے لگ رہے ہیں دیکھیں ضرور ٹرائے کرے گا یہ ریسپی بہت اچھی ہے یہ ریسپی بہت سپیشل ہے اور میری خالہ کی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی سنیری کلر کے ہو گئے ہیں مزے دار سے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مایو ساوس بھی بنا سکتے ہیں ہم نے کیچپ کے ساتھ کھایا تھے بہت ہی مزے آیا تھا یہ دیکھیں جی بلکل گولڈن براؤن سا کلر ہو جائے تو پہلے اخبار پر نکالیں تاکہ ایکسیسیف آئل اس کا نکل جائے اس کے بعد کسی بھی بٹن میں آپ ہارٹ سرف کر سکتے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں جی بلکل پرفیکٹ اور یہ ذرا چیک کریں جی اس کا کرسپ میں لیکن جتا ہوں کیسے بنے ماجہبہ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ